بھی ان اختلافی اصحابی منبادی فاؤغا علیہ یا محمد انہا اصحابک اندی بمنزلتی مجومی فی السماء حضور کے تھے میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق فاؤغا علیہ یا محمد رب نے بہی ناظر کر کے فرمایا کہ اے محمد انہا اصحابک اندی بمنزلتی مجومی فی السماء آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاریں وَدِقُلِّ نُورُ اور ان میں سے ہر ایک کے لئے نور ہے فَمَنْ أَخَذَ بِشَئِمْ عَنْ اِخْتَلَافِهِمْ فَوَئِنْدِيَ الْعَابُدَنْ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ ان کے اختلاف میں سے اگر معمولی سی شیع بھی لے لیتا ہے اختلاف میں سے معمولی سی شیع بھی لے لیتا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَوَئِنْدِيَ الْعَابُدَنْ میرے نزدیک کو ہدایت کریں پرانے انوار میں مثال دینے کے لیے قوم کو سمجھانے کے لیے مختلف ایسا طرح اختیار کیا جاتا تھا جس سے بات واضح اور کلم کلا سمجھا جاتا ہے قرآن مدید فرقانِ حمید میں بھی ایسے اسلوک کو اختیار کیا گیا ہے کہ جہاں پر ظلمت اختیار کرنے والوں کے لیے بھی مثالیں موجود ہیں نور کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے بھی مثالیں موجود ہیں فساد فی الارز کی تشریح بھی کی گئی ہے اور اس امت کی راہبری اور ہدایت کے لیے کام کرنے والوں کی مثالیں بھی 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 گئی لیکن قرآن مدید فرقانِ حمید کوئی تعویز دھاگے یا واقعات کی کتاب اور حالات کی کتاب نہیں اس لیے قرآن مدید کا اسلوک سادہ ہے اس میں ایسا فنی اور علیمی ترک اختیار نہیں کیا گیا کہ جس سے بات اپڑے لمبے چوڑے طریقے سے گماؤ گرا کر ذکر کیا جائے بلکہ واضح واضح الفاظ میں وہاں پر نصیحتیں بھی کی گئی ہیں درائے بھی گیا ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا ترجم چونکہ آپ قرآن مدید فرقانِ حمید کی تشریح فرماتے اس کو امت تک پہنچانے کا اصل ذریعہ ہیں تو آپ نے اسی طرز کو اختیار کرتے ہو اپنے ان اطاعت بزاروں کی بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد برمایا اس زمانے میں ایک مثال دیتے ہوئے اور آج کے دور میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن استعمال وہ کرتے ہیں جو بیری سفر پر ہوتے ہیں اور اس زمانے میں بھی بیری سفر کے انداز سے اس کی مثال کو پیس کیا گیا کہ صحابہ سیدانوں کی معنی میں جس کی بھی اطاعت کرو کامیادی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے اصول یہ تھا کہ بیری سفر پر موجود افراد ادر راستہ پھٹک جاتے ہیں تو وہ راہ ممائی ستاروں سے آسک جاتا ہے ان کو یہ فن سکھایا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف ستارہ کس شکل اور کس انداز کہیں جنوب کی طرف ستارہ کس شکل اور کس انداز کہیں شمال کا کس طرح کہیں مغرب کا کس انداز کہیں کس طرف اور کس روح پر چلتے ہوئے آپ سینے راستے پر اگرامزانوں جائیں گے تو بیمبر علیہ السلام نے بھٹکے ہوئے لوگوں ہدایت کا طریق سمجھاتے ہوئے اپنی مقدس جماعت کو آسمان پر چمنتے ہوئے روشن ستاروں سے مثال دی کہ یہ مقدس طرف کہے کہ اگر آپ راہ پھٹکتے ہیں تو بھٹکی ہوئی راہ کو سری راستے پر گانزان کرنے کے لیے آپ ان میں سے کس کے ایک ستارے کی اگتدا کرتے ہیں ولی کلی نور ہر ایک نور ہے ہر ایک ہاتھی ہے ہر ایک ماتھی ہے ہر ایک روشن ہے ہر ایک پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں اور بمراہ ہو جائیں آپ ان کی اطاعت کریں اور زلالت کے راستے پر ہوں نہیں جب اس مقدس شماعت کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر راستہ انمتارین والے ہیں جب اس مقدس شماعت کی اطاعت کی جاتی ہے تو راستہ سرات مستقیم کہے جب اس مقدس شماعت کی اطاعت کی جاتی ہے تو راستہ مفلحون کہے جب اس مقدس شماعت کی اطاعت کی جاتی ہے تو راستہ ہدایت والے ہیں آپ کا تن دمراہ نہیں ہو سکتی جب یہ الفاظ پہنبر علیہ السلام کو ویئے الہی کی شکل میں بتلائے گے تو پہنبر نے اگلا اصحاب فرمائے اصحابی کرن نجوم ویئے یہی مقتلے تمہتا دے تم میرے صحابہ صداروں کی معنی دیں کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی آپ نے ان کا ترمینک نہیں آئے لیکن میری سفر اختیار کرنے والے جہاں بھٹکنے کی صورت میں آپ میرا عمائی صداروں سے آفی کرنی ہیں وہیں پر ضروری یہ کہ بہری سفر اختیار کرنے کے لیے کسی بھی ضرور موجود بغیر کسی کے تو سفر نہیں ہوتا بھٹک بولی ہے نا ایسے ہی ہے نا اور آپ کسی میں ہوں اور تو فاغ گیر دیں تو راتو کبھی پٹکا جاتا ہے سیدھے سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو راتو نہیں پٹکا جائے کسی کاؤنا بھی بولی ہے نا کسی کاؤنا بھی ضروری ہے نا بغیر کسی کے تو آپ بہری سفر اختیار نہیں کر سکتے بولو نا بھائی سمندر دراتے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے دریار کراس کر سکتے ہیں آپ کی نہیں کر سکتے ہیں آپ بل بناوالا تو آتے اگر آپ نے سفر اختیار کرنا ہے بہری تو آپ کو کسی کی ضرورت ضرور ہے بھلے وہ بہری جاہاں ہو جتنا بڑا ہوں لیکن پانی پر چلنے والا ہوں ایسے گئے نا اسی مثال کو بازے کرتے ہیں کہ ایک طرف اپنی مقدس سے بہتا ہے پہمبر نے ستاروں سے مثال دی دوسری طرف اپنے بھرانے اپنے آل بیت کسی کے نو کی مثال دی کہ ان میں بیٹھ کر آپ سیدھے راستے پر گاندھر ہو سکتے ہیں اگرچہ نو علیہ السلام کے زمانے جیسا طوفان کیوں نہ آ جائے یہی مطلب ہوا نا کہ اگرچہ نو علیہ السلام کے زمانے کا طوفان کیوں نہ آ جائے کہ اتنا بڑا طوفان کے اس قرعہ عرص پر کچھ باقی نہیں بچا سوائے ان افراد کے جو نو علیہ السلام کی کشکی میں موجود تھے وہ جرند و پرند تھے وہ انسان تھے وہ کوئی اور چیز تھی کوئی اور مطلب تھی اس کے سوائے اس قرعہ عرص پر کچھ باقی نہیں بچا پہمبر اپنے آل بیت کو کشکی نو سے تشوی دے کر یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ زرانت کا جتنا بڑا طوفان آ جائے اگر آپ نے آل بیت کے دامن کو تھامے اور اصحاب رسول جو مقدس ستانوں کی معنی جن کو مثال دیئے ان کے لقشیں قدر پر چلیں قدر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دمراہ ہوئے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دمراہ ہوئے جن کے لئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انما جنرین اللہ یوزیوان انکم رجسہ حالت بیت کہ آپ کی آل بیت سے معمولی سا جو اگر کوئی دل میں خیال بھی پیدا ہوا ہے اس کو بھی رب نے دور کر دیا ہے اس کو بھی رب نے ختم کر دیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک تسریم ہوں گے اس آیتِ مبارکہ کے ذکر کرنے سے قبل آپ کی ازواجیں متحرات رہی آپ سے نان رفتے کا مدالبہ کیا تھا آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ کے حبیر اس دھونے سوال میں ہمارا قدر بسر نہیں ہوتا ہے لہذا آپ کچھ اگر اضافہ فرما دیتیے آپ کی بارکہ میں انہوں نے یہ سوال کیا خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ کو یہ سوال کرنے کی ادادت نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی عام خواتین نہیں ہے آپ پیغمبر کا حرم ہیں آپ نبوپت کی صرف ہے آپ نبوپت کی دستار ہیں آپ نبوپت کا درانہ ہیں نبوپت کا درانہ دنیا کے لیے قدر معمولی سا سوال بھی نہیں کر سکتے ایک لمحہ بھر کے لیے جو یہ دنیا کا خیال پیغمبر کی ازواج کے دنوں سے گزرہ رب نے اس کے لیے بھی ارشاد فرمائے انما جلید اللہ بی جو زیبان کم ارشاد کہ رب کہتے یہ معمولی سا دنیا کا خیال جو تمہارے دنوں سے گزرے رب نے اس سے بھی پاک کر کے آپ کو مطاہر اور منظر فرما آپ کو مطاہر ہو منظر فرما تو یہ وہ عظیم خاندان ہے جس خاندان کو پیغمبر تستینوں سے مثال دیتے ہیں پھر آپ نے سا بھی سا اپنے دانات کو اور اپنی میٹری کو بھی اپنی چادر میں لے کر اپنے آلِ بیعت کر آتیا ان دو لکھتے جگر کو بھی آلِ بیعت کر آتیا اور نہ صرف قرار کیا ہے بلکہ آپ نے اپنی اگلا بیان بھی فرمایا ہے کہ جنتی خلافین کی سردار فاطمت السہنہ ہوگی جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوگے ان کا دسکرہ بھی آپ بھی اس شکل میں فرمایا ہے اور آپ نے آپ جب بھی حضرت امہ فاطمت شریف لاتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں چادر بچھاتے ہیں لنبا سانس لیتے ہیں حضرت امیہ ایسا صدیقہ سوال کرتی ہیں کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں سمجھ آتے ہیں چادر بچھاتے ہیں سمجھ آتے ہیں لیکن آپ لنبا سانس لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو رسالت بنا انشاءات فرما دیں کہ جب باتنا تشریف لاتی ہے مجھے جنت کی خوشفوں آتی ہے جس لمحے میں سرکار قائدان آپ میراج پر تشریف لے کر گئے میراج پر تشریف لیتے ہوئے جب آپ کو تمام اس چہان کی سیر کروائی گئی اس سیر کے دوران آپ کو جنت لے جایا گیا جنت کے اندر مختلف محلات دکھائے گئے چہان پر خلقہ راشدین کے محلات تھے آپ کے احباد کے محلات تھے آپ کے صحابہ کے محلات تھے آپ کی ازواج کے محلات تھے بہی پر آپ کی سوجہ محترمہ حضرت خبیدہ تلطورہ کا محل بنا آپ اس محل میں لاکھل ہوتے ہیں حضرت جبریل حمین شیف کے ایک ترخت سے ایک شیف اتار کر آپ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شیف کو کھانی جئے اس سے اللہ رب نے صرف آپ کو ایک اولاد عطا کرے گا پھر پیغمبر علیہ السلام کو ایک اولاد عطا ہوتی ہے جس لمحے میں وہ بیٹی پھر پیغمبر کے حرم میں آتی ہے آپ کی سوجہ محترمہ کے پیٹھ میں آتی ہے حمل تھیرتے نو ماہ تک جنت کی خشبو خبیدہ تلقبرا کہتی ہے مجھے نو ماہ تک جنت کی خشبو آتی رہی اس لیے پھر پیغمبر جب فاطمہ تو سارا تشریف آتی احساس بھرمایا کرتے جب فاطمہ آتی ہے مجھے جنت کی خشبو آتی ہے جنت کی خشبو آتی ہے وہ عزیم ترین فاطم کہ روز محشر منادی آواز لگائے گا کہ لوگوں نگاہیں چھکا لو لوگوں نفسہ نفسی کے عالم میں منادی آواز لگائے گا کہ لوگوں نگاہیں چھکا لو فاطمہ بنت محمد پلے سراد سے گزرنے والی ہے فاطمہ بنت محمد پلے سراد سے بولیے نا پلے سراد سے گزرنے والی ہے وہ عزیم ترین خاتم تین نمزان المبارک کو ان کا یومِ وفات تھا وہ اس دنیا سے رقصت ہوئی جب پیغمبر اپنی مرز الوفات میں تھے حضرت فاطمہ تزارہ تشریف لائیں پیغمبر نے پیغمبر کو دیکھ کر رونے لگی پیغمبر نے آپ کے کان میں ایک بات آپ رونے لنی پھر بات نہیں خوش ہو گئی حضرت ابنی ایسا صدیقہ نے پوچھا کہ فاطمہ آپ کے کان میں پیغمبر نے کیا کہا کس لیے پوچھا تاکہ امت تک پہنچ جائے بولیے نا کہ کوئی لمحہ ایسا واقعی نہ بچے جو امت سے ہو جل ہو جائے جس کا پیغم امت تک نہ پہنچے تو حضرت ابن فاطمہ مرماتی کہ پہلے رسالت بنا نے مجھ سے کہا کہ مجھے اسی مرض میں میں اس دنیا سے رقصت ہو جاؤں گا تو میں رونے لگ پڑی پھر آپ نے کیا فرمایا کہ آپ انسرے لگی کہا کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے ملو گی سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے ملو گی تمہیں پوچھ ہو گئی کہ یہ جو جدائی ہے یہ آرزی ہے مستقل نہیں ایک دن حضرت ابن عیشہ صدیقہ اور حضرت امہ فاطمہ دونوں کے درمیان اس بات پر بحث چلتی 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 کہ کون کس کا رتبہ پنات ہے چلتے چلتے بعد یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت ابن عیشہ صدیقہ نے کہا کہ جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا چونکہ ہر ہر زوجہ کا ہاتھ جو جنت میں جا رہی ہوگی ہر زوجہ کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو رہی ہوگی تو فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہونے لگی ہوگی تو میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا آپ داخل ہونے لگے گی تو آپ کا حضرت امہ فاطمہ رونے لگی حضرت بنی ایسا صدیقہ اٹھی اٹھ کر تن کے سر کا بوسا دیا اور بوسا دے کر کہا کہ فاطمہ کاش آئیشہ تیرے سر کا ایک بات ہوتی یہ ہے محبت یہ ہے پیار اللہ رب العزت سے لوائے کہ وہ مجھے اور آپ کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنچی اور سنچی محبت عقا فرمائے باباں دینا